الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعیم ادن السراؤت المستقیمہ سراؤت اللذینہ انعمت علیہم غیر المعضوب علیہم ولا ظالی رب سراؤلی صدری و یسرلی عمری و احلو لقدتم من لسانی افقہو قولی افوض امری لاللہ ان اللہ بصیرم بالعباد اللہم سل على محمد و آل محمد سلوات اے تھوڑا جہا تلخی پیدا کر رہا بسم اللہ اے دیو آواز ویسے تھوڑا جی موٹی چک کرونا جی تلخی ختم ہو رہا ہے مہربانی قبولیت عبادت واسطے سلوات اپنے اپنے گھر رانچ خیر و برکت واسطے اپنیاں اولاداں دی سلامتی واسطے اپنے مرہومین دی مغفرت واسطے سلوات برادران دا ہے تمام مجلس دی قبولیت واسطے انادے گھر رانچ خیر و برکت واسطے انادیاں نسلان دی سلامتی واسطے انادے تمام مرہومین دی مغفرت واسطے بالخصوص برادر محترم دے چاچا جی دے بلندی درجات اور شفاعت آل محمد جنت الفردوس واسطے سلوات اللہم سلے علامہ آدی برحق حجت خدا جانشین مصطفی وارث کرولا فرزند زہرا حضرت ولی اسر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے سلوات ماشاء اللہ لا علا ولا قوت الا باللہ الا علیہ لذی بسم اللہ رحمن الرحیم الحمدللہ اللذی ہو اقرب الی آمین حبل الورید اللہ امان اویر قلوبنا بیویل آیت آل محمد السلام دو السلام علیہ سید انبیاء والمرسلی اللہ اللہ امان امان اللہ اللہ رحمت لرحمن اللہ والے طیبین الطائرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین اللذینہ ذہب اللہ عنہم الرجسا وطاہرہم تطیرہ دعائے مالک میں نیاز سب دیازری قبول فرمائے دعائی مستجاب فرمائے گھر رانچ خیر فرمائے آفتاں مصیبتاں بلا وبا مرز مصیبت غرب تنگ دستی تو محفوظ فرمائے کریم اللہ سب دی مرہومین دی مغفرت فرمائے عزتدار برادران نو مالک اجر عظیم اتا فرمائے انان دے چاچا بزرگوار نو مقام جنت الفردوس اتا فرمائے انان دے تمام مرہومین دی بخشش مغفرت فرمائے کریم اللہ انان برکت اولاد نصیب کر برکت رزق نصیب فرمائے برکت ایمان اتا فرمائے کریم اللہ دین آل محمد تے ثابت قدمی اتا فرمائے گناہان معاف فرمائے اچھائی دی نیکی دی احسان کرن دی عدب کرن دی احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے برائی بے حیائی بے حودگی تو محفوظ فرمائے کریم اللہ میری ملت دے خلاف ارسازش ناکام فرمائے مظلوم فلسطینیاں دی حمایت و مدد فرمائے اونان دے حمایتیاں دی حمایت فرمائے اونان دے دشمنان ناکام فرمائے میرا پاک اللہ زمانے دی آخری امید دا ظہور فرمائے اور سان معرفت ایمام نصیب فرمائے قبولیت دعا واسطے صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم تعریف ہے اس خدا واسطے جیڑا کل جہانہ دا حق اللہ و کمران ہے اس دی حکومت کوئی حصہ دار کوئی نہیں اس دا کوئی وزیر کوئی نہیں اس دا کوئی مشیر کوئی نہیں اس دی فوج کوئی نہیں اس دے خزانے ہک جاہتے جمع کوئی نہیں اوہ اپنیاں طاقتان دا مالک آپ ہے ہر شہتے اختیار بھی رکھ دے قدرت بھی رکھ دے طاقت بھی رکھ دے طاقتوار ڈھیر سارا ہے اس دیاں طاقتان سوچ دیاں سوچ دیاں دماغ تے پاگل ہو سکدے لیکن اس دی طاقت دا اندازہ نہیں ہو سکدے اگر نکی جی جلک ویکھنی نے تا اوہ اڈا وڈا طاقتوار ہے اپنے زمانے دے طاقتوار بادشاہ نمرود نوں مچھر کلو مروہن دے اور اب رہا دے ہاتھیانو نکیاں نکیاں چڑیاں تو مروہا چھوڑے دے یا ایلی بسم اس دیاں طاقتہ ہون دے باوجود ظالم نہیں میربان ہے ایڈا میربان ہے جیڑے رہیں منگ دیں انہاں دیتے بھی کریں دے جیڑے نہیں منگ دیں انہاں دیتے بھی کریں دے وقت بہترین رزق دین آلے اوہ دین لگیاں اے نہیں ویدہ جساں دیندہ پہاں اے جھکدہ نہیں جھکدہ منیندہ نہیں منیندہ ہکے وقت چھ موسا نوں بھی دیندہ بیٹھے فرعون نوں بھی دیندہ بیٹھے ایک گال دی اللہ زمانہ دیتی آئی کافر تے یقین نہ رکھا انتے انہاں دی مجبوری ہے کلمہ پڑھا نالیان اللہ دی گلت یقین کرنا چاہیدہ یا نہیں کرنا چاہیدہ پکی گل ہے اوہ آدھا پہ آنے جو رزق دی فکر چھوڑ دے تین میں رجا کے سویساں اے میرا پکا بادا آپا کیا میں اپنے کولو تنا پہا گھڑ دا وقت اتو مولا علی بھی توانے گل سمجھائی ہے اوہ بندیا سیانہ بان روٹی دیا زمان تا اللہ دیتیا ان تود دے پچھے باج باج کے جلہ ہویا پہ آہ مغفرہ دی زمانہ تا اللہ کوئی نو دیتی تو بے فکرہ بادا ہے بولا دی گال کے لی وزنی بھائی ٹکرے دی زمانہ تا اللہ دیتی تو دن رات باج باج کے جلہ ہویا پہ آہا تے بخشش دی زمانت کوئی نیس دیتی اوہ دیتے ہیں فکر ہی کوئی نہیں بات چوتھے امام ایک اور گال سمجھائیں دے پہ نہیں اوہ بندیا دھیان کریں اتھے اتنا رکھ جتنا اتھے رانیں اتھے اتنا گال جتنا اتھے رانیں اس کام میں جبھی اسی اُلٹے ہوئے پہ آہا اُلٹ ہوئے پہ آہا سارا کو جتے سنبھالی بیٹھے آہا پتتان لگ دے آوازوں دی حضرات اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْرَاجِعُونَ اُمْرَنَا لِيَا مُؤْمِنَا کوئی ہاتھیں چاہیی یا خالی ہاتھ ہیں اَدَدَسْتِ سَكْدَا نَا سَاچِ پُچھ دیں تا خالی ہاتھاں باتے آپ نے کولو گلانا پہ دستا مولا علی قبرستان گین تے واتساد مارے آنے اوہ آنہیرے گھرہ چراہنا لے آؤ واشت زدہ گھرہ چراہنا لے آؤ تنہائی دے گھرہ چراہنا لے آؤ میں وہ دنیا دیاں کچھ خبرہ لے آیاں جیڑی دنیا تو اسی چھوڑایاں علیہ دن پہلی خبرے تو اندسر لگاں جو توڑیاں اولاداں تو ان بھول گئیاں نہیں گل ذرا اچھی تھے آئے علی مولا کے فرمایا شاہ صاحب چودری صاحب ملک صاحب خان صاحب توڑیاں اولاداں تو ان بھول گئیاں دو جی خبرے ہیں جو توڑیاں بیویاں حقہ نکاح کر گئیاں تیتری جی خبر اے اے نے جو توڑا مال تقسیم ہو گیاں میں توڑے کولو پچھن آیاں توڑے ہاتھ کے آیاں وقت خیال کریں اپنے ہاتھ کو جو رکھیں اولاداں کوئی نو پچھو گھلناں نالے جو کو جو اولاداں گھلناں وہ بونس ہے اپنے واجبات آپ ادا کر کے ٹور کام از کام واجبات دی واجبات تو تیرے گالچ پھندہ نہ لگے پچھو جو مل گیا تاں بھی ٹھیک ہے نہ پہنچیا تاں بھی ٹھیک ہے اپنا معاملہ اللہ نال ٹھیک رکھ درست رکھ خدا نال وگاڑ کے نہ رکھ وقت اپنے بینکیج سنو چاہتر جی سنو آپ نے بینکیج کو جمع کرا اتھو واج کے کڑھونا پوسیا کیا خیال ہے جمع کراونا چاہی دا یا نہیں میں وط وط آدھا اولاداں تے کوئی نو اے چار دھیاڑے نمی نمی جدائی ہوں دی ہے نا تھوڑے جا کوئی کرنے درنے والد ہوئے تاں چھوٹیاں کوکاں اچیاں مار چھوڑے ہیں جو بڑھلا شودہ اٹھن بان تو تانگ ہوئے اندرو ادرو آدھن مگرو لتھا ٹینشن مکی ہے بڑے اوکھیں آنبے ہو رہی ہیں چنگا ہو گیا اللہ ساملے ہے سمجھ آئی نہیں اے میں اوقات پہ دست نہ بندے دی بھائی کوئی ٹورے بھیرے اللہ ٹکرے شکر کماؤن اللہ یہ چار آنے لیاؤن آلہ ٹور ونجے تو وہ تھوڑے جو چی کوک مرے دیں یہ کوئی بیچارہ چوکا بیمار ہوئے ٹورن پھرن تو اوکھا ہوئے اندرو اندرو آدھن بلکہ آگ چھوڑے دیں کھلا چنگا اللہ ساملے ہے بڑا اوکھا اے تیری اوقات ہے ماں تے بھی کودے ہی جڑا جراز دیا تے کھلو کیا دیں جو ابھی اور کھولو کچھ لینہ دینہ نہیں تے اسی حاضرہ اس تو بڑا کود میں سنے ہی کدی نہیں گالووے نا کوئی پائنسو ہزار دی واتہ کٹ دے دیں جو گالووے کوئی لکھان دی سان پوچھ کے دیتے آنی ایتھے اللہ دیزاد آدھی پہ یہی تو تا آخرت دہ انتظار کردہ پہ ہے جو کوئی کسے دہ کوئی نہیں تو اکھی نوٹ کے وے پچھو تیرہ کسے نا ہی نہیں لیڑا آج کل دیر علمی ہے نا سان راوہ راپا پہ آدھا کس نے اپنے پردادے دانا یاد ہے اے صحیح تا پکائی و دانا جو شجر دے لالت چیز بعض اوقات سنونا پائے ویندہ نے میں باقی ہیں دیگال پیہ کرنا دادے دانا ایک اوکھا سوکھا یاد ہے پردادے دا پتہ نے قبر کی تھی ہے اگوست دے پیو دی قبر کوئی پتہ نہیں او بھی بڑیاں دعائی مگدہ مینامیتنا مکونیا میرا نا پیچھو لیندے ران اے دوکھیں اے فراد ہیں اے فریب ہیں اے شیطان دیاں چالان نا اے دے اوکھا ہو تے نا اے دے رولج پاؤں تے نا حق تلفی کار جلے فرشتیاں دی طرف ہو کڑیالا ہونے اس ویلے تین کسے نو چھوڑا ہونے وقت حقوق دا خیال رکھ کرزے لا آپنے کرزے پہلی گل جیڑی کرن لگا ہوئے ہے کہ کر پہلو اپنے آن دے لا جیڑے چوکھے لگ دے نہیں پہلے انہاں دے لا شاید ہو سکتا ہے میرے سامنے ایسے بھی بہترین اپنے آپنو شیعہ صدوان آلے ماتمی ازادار صدوان آلے اپنے آپنو فکر جعفری آن دا تھام صدوان آلے بیٹھے آنے جیڑے اپنیا دیاں دا حق آپ غصب کیتی بیٹھے ہیں ہوئے 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 جیلے اسرائیل پہلی جھلک بھی کھیندے ہیں نہ اسے لے زمیدار دی زمین کام آن دی نہ پیسے آلے آن دے پیسے کام آن دے ہیں نہ بادشاہ آن دی حکومت کام آن دی نہ جرنیل آن دی فوج کام آن دی کام ہوا کچھ آن دے جو آپ کی تیہتھا نال اوہ کام آن ہے باقی کاخ کام نہ آن پوری زدگی دی مرسوبہ بندی کیتی بیٹھے ہو اینجی ہے آج بھرتی ہون دے نا بندہ اگلے تری سال دی مرسوبہ بندی کر دے ریٹائرمنٹ تو بعد بھائی مکان بنا ہونا ہے اینجی ہے جنہیں ریٹائرڈ ہوئے بھائیوں نے جات کان دی شادی کریے اے کوٹھا ڈا دیو اگلا مکان بنایا چاہ اہدنال دو کمرے اور بنایا چاہ بار نالیاں پکیاں کرا دے ہو سولنگ بھی لوا دے ہو اوہ فلانا جیڑا پلاٹا اوہ سنچھات دے ہو اہند کر دے ہو اہدلے پیس اہدے لا دے ہو فلانی زمین تے منجی گڑے آئے ہو دیکھنا گڑو گڑو چو گاؤ کھاؤ پیو اے چار دہارے دی زندگی دی ایڈی منصوبہ بندی ہے اے کدی مرن تو بعد جو کچھ ہونا اس دی بھی منصوبہ بندی کیتی ہے تے وقت کلمہ تے کائیں دے احسان کر دے ہو کلمہ تے تو اڑا آخرت بنا ہونا آیا اگر دنیا اے ڈی چنگی ہوں دی تا چوکھا حصہ محمد و آل محمد نو ملدہ بھائی اللہ دیا نیمتہ دے پہلے حق دار حجت خدا ہوں دے انہا توجہ کرے جی اللہ دے دیتیوں یا سہولتا پتروں چپ کرو میرے بچیاں خیروں نے شاء اللہ اللہ دیا دیتیوں یا پہلیا سہولتا دے حق دار کون ہوں دے انہا زاری بات ہے حجت خدا تھوڑ ماران مٹی سونا باند منجے انجی ہے انجی کر رہا ان دشمن اٹھ دے لگا منجے اپنیا زمینہ دی آمدن بھی باند چڑھیں دے یا انتے سمجھیں دے پیان اے دنیا کوئی نوں بڑا سکدیں تا او دنیا بڑا وقت کو مولا علی دی ایک اور گال دسی بن جا مولا فرمین دے جو لذت دی خاطر گناہ نہ کر گل یاد بھی کرے آئے مولا کے فرمایا لذت دی خاطر گناہ نہ کر لذت تھوڑی دیر بعد ختم ہو ویسی یا گناہ دی نہوست قائم رہ ویسی تو پہ چوری دی مرگی ہو ویسی سواد تا وڑا دیں دی ہے نا دیسی ہو ویسی چوری دی ہو ویسی دیسی گیوچ بنی ہو ویسی میں اکثر آدھونا بھی میرے معاشرین سلام ہے چوری دی ککڑی تے بھی تکبیر پڑھ کے زبا کرے دے کے کردہ پہاں مرگی حلال کردہ پہاں تیرے کو لتا آئی کوئی نہ گواڈیاں دیا آگئی آئی انہوں میں حلال کر لما ترہ تکبیرہ چار پانچ چھے باوی پورا قرآن ختم کرچا اوہ حرام ایرانی ہے باوی اللہ اکبر کر کے کھا تاں بھی حرام ہے تاں بھی گچی مروڑ کے کھا تاں بھی حرام ہے یہ عجیب و غریب اسلام ہے نا ساڑھے کول بڑا جینون تو علی فرمینے پہ لذت دی خاطر میں گلتا ہوں تھوڑی سجے خبے چوری دی مروڑی علی پاس سے لیا گیا ہم بھی بیکھا تو ہم فرمان یاد بھی ہویا یا کوئی نہ مولا کیا فرمایا لذت دی خاطر گناہ نہ کار کیوں لذت تھوڑی دیر بعد ختم و ویسیہ گناہ دی نہ حسد باقی رہ ویسیہ وقت فرمین دے پہن تکلیف دی خاطر نیکی نہ چھوڑ مولا پہ فرمین دے نے تکلیف دی وجہ تو نیکی نہ چھوڑ تکلیف تھوڑی دیر بعد ختم و ویسیہ نیکی دی برکت باقی رہ ویسیہ جساں گاٹے دا سودا لگ دا ہے وہ ذرا میں سمجھا چھوڑے بھئی تکلیف ختم و ویسیہ نا نیکی دی برکت قائم رہ ویسیہ باقی رہ ویسیہ بھئی مولا علی دی آج دی مجلس اچھے کتا من کے اٹھیوئی ہے بھئی میں مولا دا دا کیا سمجھو میں میں مولا دا خات لے کے آیا توڑے واسطے مولا فرمین دے پھر شاہ پور دی میری اولاد ہے یا میرے محبین انہان میری طرف ایک پیغام دے انہان آگ چھوڑی ہیں بھئی لذہ دی خاطر گناہ نہ کرے آئے لذہ تھوڑی دیر بعد مقوینی نے گناہ دی نہ حسط باقی رانی نے تے نیکی تکلیف دی خاطر نیکی نہ چھوڑی آئے تکلیف تھوڑی دیر بعد مقویسیہ نیکی دی برکت باقی رہویسیہ حیدری مولا دیگا لیا آدھا وہ بھی سناوا صرف سننا بھی آئے نہیں عمل بھی کرے سو ساڑھی ہیں مجلسہ ہوں رہی سنن جو گئی ہیں کہ یہاں امن اللہ کھاتا نہ توہاڑے چاہے نہ ساڑے چاہے توہاڑی انٹرٹینمنٹ ہون دی ہے تے ساڑھی روز ہی روٹی ٹور پہون دی ہے تُسی خوش ہو گئن دی ہو بھی نعرہ مارے ہیں جنت پہنچ دا پہ ہاں تیسی آدھے ہیں چنگا لفاوہ بھاری دیسا نا انہان مفت و مفت جنت پہنچائیے نعرہ مار پلسرات تو شاہ کر کے ٹپ ویسے ہیں تُسی وقت دو ہاتھ چاہ کے اڈی تا ہی زور لانا نعرہ اے دری کیوں بھئی جنت جا رہے ہیں جوان سبحان اللہ ہو میرے بچیا ہو جوانا ہو زدگی ہوئی اگر صرف 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 نعرہ مارن نال بندہ پلسرات ٹپدا یا جنت پہنچ دا اللہ پندرہ وی نعرہ نازل کر چھوڑے آ چودہ نہ بھیجے آ چودہ نہ بھیجے آ نا پندرہ اتو نعرہ جبریل سنا چھوڑے آ نعرہ ماری رکھو تو خیر ہے چودہ نہ باقیزہ زندگی دے کے بھیجے آ اور چودہ نہ دے چودہ ہی ہو گل سمجھائی ہے ہو مومن ہو کلمہ پڑھا نہ لے ہو ساڑھے پاسے بیکھو جیوے اسی کر دے پہیا اے جنتی آلے کامین انج کرے سو تا جنت لپنی نے سکی پکی جنت سوچیاں تے خیالہ نال تے سوچا نال تے ہنجے تصورات نال کوئی نہ نے لپنی ساڑھی شیرت منے سو تے جنت لپسنے اے کیویں ہو سکتا بنا چوریاں بدماشیاں ٹھگیاں حیرہ پھیریاں بے غیرتیاں تے بھی نمبر ون ہوئے تے آکے جنت بھی میں نے لپنی ہے نا اے بے غیرتیاں بدماشیاں تے چودہ چھوڑا ہون آئین جو اے بدماشاں دا کام ہے شیہ دا کام نہیں ہے اے چھوڑ اے دنیا تیرے وصلی نہیں نہ اے تیرے لائک ہے اگر اے چنگی ہوئے آتے علی جیہ میں علی جیہ امام اسم دودکارہ نہیں دودکار دی سمجھون دی یہ دور دور کرنا جی بیڑی شہن کریدہ نا اچھا علی فرمین دے پہن مولا علی جلو مولا تے الفاغ بیان کر دینا فرمایا تلق دنیا سلاو سا وطلبنا روجن سیواہا دنیا ترہواری طلاق دے چاہا ادھے بدلے ساتھی او مغلے باقی رہ گئے ایدھے گل انہا زوجت سوین لا تبالی من اتاہا اے اس بیڑی عورت دی ماند ہے جیڑی ہار کسے دی یار بنی ہون دی ہے اور تیرا حصہ جنت اچھے دنیا بیڑی عورت فائشہ بدکار عورت دی ماند ہے فائشہ تے بدکار عورت جیڑی دوکھا دیں دی توجہ ہے نے فائشہ تے بدکار عورت کون ہون دی جیڑی سیانے بیٹھے ہو چپ کیوں کر گئے ہو میں مولا دا فرمان پہ پڑھ دا میں کوئی جگنی تنا پہ پڑھ دا ذرا توجہ کرو نا فائشہ تے بدکار کون ہون دی ہے جیڑی دوکھا دے ہوئے ایوہ علی سمجھونا چاندنے اے دنیا اس بدکار عورت دی ماند ہے جیڑی دوکھا دیں دی ہے واتہ گو علی فرمایا دنیا این تڑی زبانے چاکھانا دنیا غری غیری وانج میرے غیران دوکھا دے میں علی آن یعنی دنیا دا دوکھا علی دے غیران تے چل دے علی دے شینہ تے نہیں چل دا اچھا ہونو اپنا دکھڑا دسی ہے یا علی مولا تو سیتے آ کے آجا وانج میرے غیران دوکھا دے بعد قسمتی نال اسیم بھی اس دنیا دے دوکھے جرگڑی گئے ہیں ہون کوئی آل دس سو بار نکلیے گوڑے گوڑے تے لکو لک پسے ہویا اے بچڑے موئی جان نہیں پیچھوڑ دی اس میرے کلو بیڑے بیڑے کم کرائے اللہ دی میرے بانی ہے جو ستار و لیوب ہے تے اس لکال ہے اگر میری اولادنوں پتہ لگ بنجے میں سلام ہی نہ کرن ہون میرا پاک مولا کو مشورہ دے ہوا میں تلک کو لک پسے ہویا اس دی وجہ تو میں دیر سارے گاند کیتے ہیں دو نبریاں کیتے ہیں بیڑ کیتے ہیں مولا ہون کے کرن توڑے تو بھی گیا جنت تو بھی گیا توڑا کا نہیں منیا شیطان دا آکھا منیا تے دنیا دی چمک میں دیتا ہے دو کھا دو ہے کمیل دے لفظ ہیں دنیا دی چمک دیتا ہے میں دو کھا تے میں گیا جکڑی تے ہوڑا ازادی کی میں ملنی ہے فرمایا ازادی چاہنے توجہ میرے پاس ہے ازادی چاہنے نہیں توڑی کان نہ ہو دین مو میرے پاس ہے پتہ لگ ویند ہے کرنا دی حرکت بھی دست دیا سی کسی اوری پاس ہے پوری توجہ کر سو تھا تھا گال کے ڈک پچھ دے پیاسے مولا کھولو مولا جکڑی گیا فاس گیا لکو لکوے پہیا آئی دی چمک دمک میں دیتا ہے دو کھا میری خواہش آتے نفس ادھی بان گئی آئی ساتھی شیطان میں دیتا ہے فریب میں گیا بیڑے پاسے فاس ہونکے کھرا علی فرمیدن سچے دل چو توبہ کر لے توبہ کرنا اللہ میں نے ان دی پیار ہے جیوے عبوز اور کمبر تے سلمان پیار ہے توبہ کرنا اللہ اللہ نے بھی پیار ہے میرے بڑے بھائی پاک محمد نو بھی پیارا توبہ کرنا اللہ میں علین بھی پڑا مومن ہوندہ ہی ہوگا ہے یا علی یا علی سلوات اللہ محمد نو بھائی پاک کیا خیال ہے ان توبہ دے بارے کدن کریے ہو نہیں اچھا توبہ کو تسوی شسوی دنانے ستر واری استغفار پڑیے توبہ ہو وین دی توبہ ایک مہد دنائے مہدہ سمجھ دے تو آڈی سادی زبان جاکا توبہ لکھ پڑ دنائے یہ اللہ نال کرنی پاؤں دی جلی تو آڈی ہیں لکھ پڑا ہونی ہیں انہیں سرکاری کاغذ تھے جنہوں اسلام آدے ہوتا کہ سرکار گوار ہیں یہ توبہ دی لکھ پڑ کرنی نے ایمان دے کاغذ تھے تاکہ چودہ گوار ہیں جو اے بیڑے کام چھوڑ کے آج تو چنگا ہو گیا یہ نہیں ہے جو ہونتے بڑے جذباتی ہوئے بیٹھے ہو توبہ کر دے پہ ہو باہر ونجو آکو آم بھئی ہو کتنے پیسے راندی آنوس ڈالو سو ڈالے کچھ سرکاری افسر بیٹھا آم بھئی ہو فلانے دی چاہ پانی آئی 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 یا کوئی نہیں آئی ہیتے تھے توبہ کر لے ہی نے اے انہیں کھنک چونی نے وات شیطان حملے کرنے توڑے تھے پندرہ ہزار دی ڈی اے پی پائی تو وات سان کےڑی لوڑا یا منہ بعد ایک منہ دینے دی شیطان تھیرا کل ہم کلہ دشمن ہے اوہ کلہ نہ ویسی یا پولہ لشکر بنا کے اس جہنم میں چھوڑے ہیں لہذا میر بانی کر تو آل محمد لشکر چھوڑ دے شیطان ہمیشہ بیڑے مشورے دیتے ہیں آل محمد ہمیشہ اللہ دا پیغام دیتے ہیں اوہ ان توبہ دا کوئی آر کریے چنگے رہو سان کیونکہ جڑا اللہ دا بھیجے ہویا نا آس ٹیم نہیں دیندہ مولت نہیں دیندہ آج کالتے ہیں ہن سکنٹاں دی کھیڑ ہے کوئی جوانان کسے زمانے سن دے آسے نمے نمے ہارٹ اٹیک نکلے آن جے لے جوانان کوئی نہ ہوندہ ہون بائی بائی سال وی وی سال دے جوانان اٹیک ہوندہ پی اب پتہ ہی نہیں لگ دا شو دے اوہ میرے پتروں اے خیال چھوڑ دے ہو جو بڑے ہو سان تے توبہ کر سان علی دا غلاموں ہوندہ ہے جس دی جوانی ویچ ساسا بن سوحان نظر آوے جس دی جوانی ایچ ابراہیم بن مالک نظر آوے اے جوانی دی خوبصورتی یہ ہے اے نہیں ہے جو وڑے وڑے وال رکھ لینا کننا جو مرکیاں پا لینا پر تو اڈا بھی قصور کوئی نہیں جیڑے ہتھے ہوندے ہیں اوہ بھی فلمی اداکار ہی بنے ہوئے ہوندے ہیں اڈے اڈے وال ہوندے ہیں کننا جو مرکی ہوندے ہیں تازہ میک اپ کیتا ہوندے ہیں نکے نکے چھوڑ ہوندے ہیں نال تری تری مشٹنڈے ہوندے ہیں اگو آلے آل پاؤن آلے وکھرے ہوندے ہیں اوہ ہوندے ہیں تو اڈے ہیرو آئیڈیل توان کی سے دس ہے ہی نہیں جو ساسا بن سوحان ابراہیم بن مالک دا کردار کیا توان کی سے اگل سمجھائی نہیں کہ جناب میسہ میں تمار دا مزاج کے آ اوہ پتروں اگر اید دونے نے لبنا تو کوئی تھوڑ جا آپ ایس نیٹ دے ذریعے انہا ہستیاں دا کردار پڑ آپنے اندر او کردار داخل کر اللہ گوائی تیرے کردار دی پاکیزگی واسطے ایڈیاں وڈیاں وڈیاں خوربانیاں اولاد پیغمبر دیتیاں آج بھی سینہ کم بیندے ہائے ہائے جلے سچیندے نا بندہ جو ہزارہ مارا نا لیندے ہک اللہ مرین آلا کم نہیں بیندہ بندے دا ہاں کارڈیاں زندگی آؤں مالک تو نجر عطا فرمائے میرے عزتدار ویراؤں میرے بھراواؤں بلخصوص میرے پتراؤں میرے اندھیاؤں توبہ دے لمحات تھوڑے جائے ہیں توبہ کر کے حسین دا بچایا ہویا رستہ نہ چھڑیا ہے یزید چاندہ یہ راہ مسمار ہو وین یہ راہ انہیرچ ڈوب وین جو ساری دنیا میرے رلے جہنم جائے حسین فرمایا انہیں نہ نے دی میند زائی نہ ہون دے ساں جنت دا رستہ روشن رکھے ساں لوگ اندس ویساں یزیدی مسلمان نہ بڑھے آئے حسینی مسلمان بڑھے آئے وقت اے گل سمجھاؤں لگیاں حسین بڑی وڈی قربانی دیتی ہے دھیر سارے پیارے اکھی نال کس دے ڈٹھے ساں اب تھا نال انہاں دیاں لاشاں چاہ کے مقتلچ رکھیاں ساں میں بسم اللہ کر رہاں روایت یہ جاتی ہے انہاں لاشاں دے درمیان انج ودہ ٹردہ جی میں حاجی مینہ اچھ قربانیاں دے درمیان ٹردہ ہولے ہولے وین کر کے آدھا پہ آکی دے گئے او میرے شاہ سوار میں بسم اللہ کر رہاں میں بسم اللہ کر رہاں دعا فرمیسو دعا فرمیسو اتنا اللہ شاں جڑیندہ بیٹھے علماء انجی لکیا انج ودہ ٹردہ لاشاں دے درمیان جی میں حاجی مینہ اچھ قربانیاں دے درمیان ٹردہ ہولے ہولے آدھا پہ آکی دے گئے او میرے شاہ سوار پہلے ہکین بلیندہ ستاراں جواب دیں دے آو ہون میں بلیندہ آمین جواب کیوں نہ دیں دے وقت غریب اپنے آپ نواد ہے ایک ہی میں جواب دے سان اتا مٹھیاں نیدرا سائیں گے اس سے غربہ تے چاہ جو دروازے تو بی بی فضہ سادھ مارے آو بطول دا پاک بچڑا حق اللہ نہ رو بینہ بلینیاں بیینی اک اللہ نہ رو آ خیمے کربلا دے زبارہ ہو اللہ تو اڑی زباری قبول کرے ہائے مقتل تو لے کے خیمہ گاتا ہی ہونتا باب کبلہ لے پاسو مینا پوندا نا حسین مولا دے خیمے تلہ زینبیہ دے بالکل سامنے ہاں دو بھی گیاں یا ڈھائی بھی گیاں دا پا دے بندہ اس تھوڑے جے سفرے داواری جھنے ہیں داواری اٹھے ہیں میں بس میں لگا رہا ہے اس تھوڑے جے سفرے داواری غریب جھنے ہیں مجبوری کیڑی آس کیوں جھنویندائی دشمن نو پتہ اس دیکان خالی ہے سادھا ہاتھ روکانا لہ کوئی نہیں کتنا مریندیاں غریب جھنویندائی وات اٹھدائی وات جھنویندائی جلے بینہ دے خیمے تلی آیا حالتی آئی کمر جھکی ہوئی پہشانی زخمی ہے داڑی خون نال رنگین ہے بیندے خیمے دی چوب چاہت پایا سیدہ دے یا غینبو یا امہ قل سوم ویہا روکیتو علیکنہ من صلاح بسم اللہ میں بسم اللہ ترجمہ کر دے سیدہ دے میڈیاں ترائے دینیاں تسیاں بھیڑا میرا آخری صلاح اللہ اکبر عجرکم اللہ میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں ہاتھ نہ بھلو جوانیاں بھلو یا غینبو یا امہ قل سوم ویہا روکیتو علیکنہ من صلاح انجی ترجمہ بڑھا دا میری آترائے دینیا تسیاں بھیڑا میرا آخری صلاح بھیڑا دی آواز سنکے دروازے تھی آئیے ہولے ہولے آ دیئے اندر لنگا ڈاڈا زخمیے ڈاڈا زخمیے ڈاڈا زخمیے سیادہ fixtureںін حالتی بھیڑا تا برداث کر ویسے چار سال دی سکینہ کی میں برداشت کرے سی بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں غریب اندر آیا ہے میرے پاسے بھی کیا ہے دعائیں منگیا ہے اکھا وصن تتوبہ دی دعا منگیا ہے غریب اندر آیا ہے مستورہ حالہ بڑھا کے کھڑ گئی ہے اکھا وین کی تانے وہاں محمدہ وہاں غربتہ یا کچھ پچھ دیئے نا آکا ٹوریا جو اینہیں سن قیندے حوالے غریب انگلی آسمان لو کی تیئے فرمایا والاو حافظ کنہ تسان اللہ دے حوالے اوکھا جملہ پیا پڑھنا حسین اپنی اب آ چاہیے او میں بسم اللہ کرا اب آ مونڈے دی چادر اب آ چاہیے پٹیاں بڑھایاں مستورہ نا بھلا کے مطے تے بہدھیاں چادر پٹیاں بڑھے نہ پیاں چارے لے نہ پیاں شاہلہ چادرہ بچ وین آخری جملے جولیاں بڑھائی بیٹھے ہو ہنجو واندے پین دعا دی کبولیا تینے ایک جملہ اور پڑھ دا اوکھاوے لئی حسین اتنا یا جتنا سب کی بھیڑ بیٹھی آئی فرمایا یا اخت ایتینی میں سو بن عدیق اما دی جائی میں کوئی پھٹا پرانا لیباس آنے ہوئے میں دارین قربان کرا ہوئے میں کائنات قربان کرا اما دی جائی میں کوئی پرانا لیباس دے بی بی آ دیئے پرانا کیوں پہنے سیادہ دے مینا دشمن کمین تو زہران دی دھیئے میری میتے لوٹی پوڑیئے ایسا لیباس دے جیڑا لوٹی جن دے قابل نہ ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ کر عزرگیاں دھراغ بی بی لیباس آ کے بھی رات سامنے رکھے آئے غریب وکر خیمچ گیا ہے جل باہر آ ہے غریب نظر دا اس وے لے تڑپ کیا دیئے ویر لیباس بدلی ایک وسیعت یاد آئی سیادہ دکھیں دی وسیعت بی بی آ دیئے مدینے دشار آئی یا لیباس آئی اما شرینی پی آئی نالے روندی پی آئی ود میرے حوالے کی داس آکی آس میری بچڑی جیڑے لے پھیرائے لیباس مانگے سمجھی لازے دا میمانے میری طرفوں میرے حسین دا گل چمے ویر وے گل جھکا بین بوشے گھنڈین جل سیاد گل جھکایا ہے بین بوشے لین قیامت دا جمل ہے سیادہ دے اما دی جائی رانج نہ ہوئے ایک وسیعت میں نے یاد آگئی ہے ویر کےڑی فرمایا بابے دی چھیکڑی رات آئی میں نے گل نالا کیا دائی حسین دا محرم جلے بینہ نال ویدا کرے اوشوے لے میری زینب دا سار چمے بی بیا دیے میں تکال چمیے خنجر چل رہے اے دسا میرے وال کیوں چمدے سیادہ دے جلے میں کوش منجھ رہے میرے قاتل تیری چادر لہے چھے سیادہ دے جلے میں کوش منجھ رہے ایام ان قلبیں ان قلبون اللہم بے اک زہرہ وابیہا و بالہا و بنیہا ملک بے نیاز حاضری قبول فرما انہاں دے گھرنچ خیر فرما اولادان سلامتی عطا فرما انہاں دے چاچا بزرگوار دی مغفرت فرما اس خاندان دے تمام مرہومین دی مغفرت فرما حاضرین دیا دعائیں قبول فرما مظلوم دی حمایت فرما میرے پاک امام دے ظہور استعجیل فرما اللہ صلی اللہ محمد